کر لے گا پھر یا سرشتی اتپتی کیسے ہوگی میں کھاؤں گا کہاں سے بھگوان سفجی کے منمہ پریڑنا کر دی کال نے کسی نے آکے کہا کہ آپ ایسے ایسے بھگوان جب ساگر منتھن ہوا تھا تو بھگوان وشنوں نے مہنی روح بنا کر کے راکسسوں سے امرت کا کلس چھنا تھا اور ان کو مجرہ کا کلس دے دیا تھا تو سنکر بھگوان کے منمہ پریڑنا ہوگی کہ بھگوان وشنوں جی کا وہ مہ نیروپ دیکھوں گا وہاں سے چل پڑیا وشنوں جی کے لوکمہ آگے وشنوں جی سے رام رمی ہوئی نمسکار ہوا بیٹھ گئے تب بھگوان وشنوں جی نے پوچھا کیسے آئے کوئی کاری ویسے سے یا ویسے ملنے آئے تھے کہ کاری ویسے سے آیا ہوں میں نے جب ساگر منتھن ہوا تھا میں نے وش لے لیا تھا میرے چکر بن گیا تھا اور میں آپ کے اس موہنی روپ کو نہیں دیکھ سکا یہ دیوتا لوگ بتاتے ہیں کہ آپ بہت سندر لگ رہی تھے آج مجھے وہ موہنی روپ دیکھاؤ وشنوں جی حسن لگے بولے نات کو کر دیکھاؤں ہو تو کوئی ٹائم تھا اور بھائی یہ منتھ سرم آوا میں اس تری روپ دارن کروں تو بھگوان شیف جی بولے میں تو اس میں جاؤں گا جب مجھے روپ دیکھا دے گا اب اگوان بھی شنوں پتا تھا کہ اٹھا سے دارورستہ ہی بیٹھ کھایا ہے اور ہڑا بیٹھ گیا یہ اٹھا ہے کوئی نہیں یہ اٹھا سمجھے آئی ہیں کہنے لگے آپ بیاتھی بات کرو ہو ایسے کیسے بنو بتائی اس ٹائم میں اندر اپنے ریزیڈنس میں پرویس کر گئے اور بار برندے میں بیٹھے ویشو شیف جی اور سامنے بہت سندر سورگ کے ہوئے باغ بگیتے بالکل دور تک ادھر سے انتر دھان ہو گیا بھگوان شیف جی نے ایک سندر لڑکی کاروپ دھان کر کے باغ میں ارد نگن شریر سے ارد نگن شریر پر کپڑے اور گھوم رہے ہیں بھگوان شیف جی نے در ادھر دیکھا بھگوان شیف جی نے ایک سندر لڑکی کو پکڑنے کے لیے سپیڈ کھینچ دی لڑکی بھی آگے کو چل پڑی اور آگے جا کے آڑ سی پکڑتے بھگوان شیف جی نے ہاتھ پکڑ دیا ہاتھ پکڑتے ہی بھگوان شیف جی نے اپنے اسی روپ میں آگے اور نیو بھولے جس طرح تو بولی بوچ بنا دیا نیو بنایا تھے منو راکسس بوڑی بوچ نیو بنایا تھے اپنے آتما و فرما آتما کہتے ہیں جیسے اگن کاشٹ کے ماہی ہے ویاپک پر دیکھے ناہی ایسے کام دیو پر چندہ ویاپک سکل دیپ نو کھندہ کہتے ہیں جیسے کاشٹ میں لکڑی میں آگ ہے پر دکھائی نہیں دیتی اور جب اس کے تلی لگا دی جائے تو دیکھنا لگ پوری آگ ہے یہ تو کہتے ہیں جیسے اگن کاشٹ کے ماہی ہے ویاپک پر دیکھے ناہی ایسے کام دیو پر چندہ ویاپک سکل دیپ نو کھندہ اب کہنے کا بہاو یہ ہے کہ دی ہم یہ ڈڑے ڈڑن لگا پہلا اپنی اندریہ نکا بھوکرا تو وہ بھی بات ویرت کی پائی تو کیا بتایا ہے کہ جو سادنہ ہم بتا رہے ہیں پرماتمہ کرنا چاہتے ہیں اس بگتی سے آپ جی کہ یہ سبھی بھی کار پہلتے گیان ہو جاگا گیان کے بعد پھر یہ من جو بگتی ہم کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی ستھیتھی آ جائے گی کہ یہ من بکواد تو کرے گا لیکن یہ ہانی کرنے جو گا نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو آگ دکھائی دین لگ جائے گی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ اس پرکار ہم پرماتمہ پا سکتے ہیں یہ ویتھی بتائی ہے تو کہنے کا وہاں پر سنگ چل رہا تھا کہ پرمیشور کبیر دیو جی نے گرو بنایا گرو جی کی آو سکتہ بتائی کہ گرب یوگیسور گرو بنا وہ کرتے ہر کی سیوے سیوان پوزا کہہ کبیر بے کنٹ سے وہ پھیر دیے سکھ دے وے سورگ سے بھی واپس پٹک دیا اس کو آگے نکل جائے یہاں سے راجہ جنک گرو کیا پھر کنی ہر کی سیوے کہہ کبیر بے کنٹ میں پھر چلے گئے سکھ دے وے راجہ جنک سے نام لیا اب اس جس سطر کا وہ گرو تھا اسی سطر کا پاسپورٹ بنا دیا اس نے اور اس پاسپورٹ سے وہ اسی لوگ میں جا سکتا ہے جس کا وہ بنایا گیا ہے تو پناتماو ٹھیک اسی پرکار اس کال کا کتنا بہنکر جال ہے اب راجہ جنک نے خود کہاں دھوکھا کھایا راجہ جنک نے خوب پن کیے بڑی بڑی یگ کی ہزاروں ہزاروں مطلب یگ کیا سو سو من کے ایک سمیہ بے سو سو من کا ایک یگ کی جاتی ہے وہ کئی ہیکڑوں کی ہزاروں کی اور پھر اس کے آدھار سے پن بن گئے ویمان میں بیٹھ کر جا رہا سریر چھوڑ کر کے سکسن شریر میں آگے ایک بہت بڑا نرک تھا جس میں بارہ کروڑ آتمایں اپنا کشٹ بھوگ رہی تھی وہاں کارمچری تھی کال نے ان کا ویمان اس کے اپاس سے نکال دیا اب سادو سنت میں دیا ہوتی ہے راجہ جنک نے کہا بھی پارکھ دو جو پائلٹ سے ان سے کہا کہ روکو اس ویمان کو اور یہ آواز رونے کی کہاں سے آ رہی ہے مجھے بتاؤ انہوں نے بتا جی یہاں ایسے ایسے ایک نرک ہے اس نرک کے اندر بارہ کروڑ آتمایں اپنا پاپ کرم بھوگ رہی ہیں راجہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان کو چھڑوا دو ان پارکھدوں نے کہا کہ یہاں آپ کا آدیس نہیں چلے گا آپ راجہ نہیں ہو یہاں دھرم راج کا آدیس چلتا ہے تو ان نے کہا کہ میرا بھی مان یہاں روک دو دھرم راج سے میری بات کرائے دو پارکھد گئے جی ایسے ایسے انہوں نے جد کر لی ہے وہ کہتے ہیں راجہ جنک کے بارہ کروڑن سینہ چھوڑ دو ان نرک میں پڑی آتماوں کو دھرم راج وہاں آ گیا اور کہا راجن ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ اپنا کرم بھوگیں گی اس نے جد کری کہ آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے بھی یہی چھوڑ دو میں ان کے اندر ہی رہوں گا اب دھرم راج وہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے رشتہ بتا دیا کہ یدھی آپ ان بارہ کروڑ آتماوں کو نرک سے نکلوانا چاہتے ہو آپ جی اپنے پن دان کرتے ہو ان کو راجہ جنک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے 50% آدھے پن دیتا ہوں اب آدھے پن دے دیتا اس بارہ کے بارہ کروڑ جتنے بھی اس نرک میں تھی سب کو ویمان میں بٹھا کے اور سرگ میں راجہ جنک کے ساتھ پارسل کر دی اب انہوں نے یہاں بھی مار کھاتے ہیں ہم جیسے پہلے ہم کیا کرا کرتے ہیں یہ بھوڑی مائی بہن ہے بھوڑیا کے پیر دباوگی ایک جیسے آپ سارکتہ کرتے ہیں اور بھوڑیا آسیروات دیا کرے ہیں تو بھوڑ سو اگنو تیرے بیٹے جیویں تیرے بھائی باتی جیویں تھرہ دودھ کے دیاں بے جاں وہ بھوڑیا پانچارانے کی تب پر پچھلے کمائی کے ہوں وہاں آسیروات دیا کردے ہیں اور وہ تو پہلے کی باتیں تھیں اب کل یوگ میں تو وہاں بھی نہ رہی ہم دیکھیں کہ ایک بار اپنی پیتتس کے پا دباو ہے پیتتس کے اور وہاں آسیروات دے بھوڑ سو اگنو تیرے بھائی جیویں تیرے بھائی جیویں تیرے بھائی جیویں تیرے بھالک جیویں تو تیرہ پتی لمبی عمر کا ہو اور تھوڑی سی دے گھنٹک پچھا ان کی پتہ نہیں کیے بات پہ بھی گڑ گی وہاں بھوڑیا نے کہا تیرے مریو بھائی ڈران تنہیں نیو کر دیا ہاں وہ پہلے تحسیروات دے کے اور پھر وہ بد دعا دے گئے دونوں طرف کرم پھوڑ لیے تو رازہ زنک یوں کال کا یوں دعا ہے کہ ایک ٹیر میں تو دوسری ٹیر میں ہوا گھا لیں جائے دونوں گھنٹیں ہو جائے اور یہاں پرماتما کا طریقہ ہے کہ آپ کو سب کو پمپ دے دیا نام کی بھگتی ہے آپ بھی اپنی ہوا بھرو یعنی بھگتی کمائی کرو اور اپنے بچان بھی لاؤ اور سب کو الگ سے بھی دی بتا دی جاتی ہے اپنی کرم بنا اور چلو ست لوگ میں تو وہاں فیپٹی پرسنٹ اپنے پن دے دی ان بارہ کروڑ کو اور سارے سورگ میں پہنچ گے رازہ زنک بڑا خوش ہوا واہ واہ ہوگی پورے سورگ میں رازہ زنک نا ہے بارہ کروڑ کی بند چھٹوا دی اور کتنی بند چھٹوا دی جب تک رازہ زنک کے دوارہ دیے گئے پن اس ایورید ریسو میں ان کو پرابت ہوئے بارہ کروڑ میں بانٹ دیے وہ کسی کا دس دن کسی کا دو ورس کا سورو کسی کا دو ورس کے سورو سب کے بندگے باندے تو دو ورس تو وہ سورگ میں رہیں گے اس کے بعد پھر نرک میں کیونکہ وہ پاپ تنو کے نو رہ گئے اس کے ان کے پہلے والے پاپ تو جوکے تیوں رہے جن کے کارڈو نرک ڈالے گئے تھے لیکن دو ورس کا پن مل گیا وہ دو ورس سورگ میں رہے اس کے بعد پھر نرک میں ٹھوکی دیے گئے اور پھر بھوگ گئے وہ پورے اسی طرح پھر دکھوائے اور ادھر سے رازہ جنک جڑھ دیا کارنا آج دیپ پن ختم کر دیے اور وہاں ازاروں ورسوں تک سورگ میں رکھا اور پھر جب وہاں پن ختم ہو گئے وہ کون کیا بنے نانک جی بنے پہلے رازہ امبریس روپ میں راجہ تھے راجہ جنک روپ میں وہ راجہ تھے ان کا ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھہ میں نوکر تھے اور پھر وہی آتما ٹھیک سادنہ ناملنے سے سچ سادنہ ناملنے سے سوئم نوکر لگی ایک سلطان پر میں نواب کے یہاں نانک جی کال کا یہ جال ہے پنی آتما اس کو آپ نے گھڑی گھرائی تسمجھنا پڑے کا ابھی تک ہمیں کیول دند کتھائیں لوک وید ویسے من راجی کرنے کے لئے کتھائیں سنائی گئی تھی ہمارے کو کوئی بھی نسکرس کسی نے دیا نہیں تھا پرمیسور کبیر جی کی ردہ سے یہ آپ کو یہ ادھاتمک تتویگان پرابت ہو رہا ہے اپنی آتما پرماتما کبیر جی نے اس عدیسے سے کہ گروہ جی کے بینا موکس نہیں ہو سکتا اور ید ہی میں گروہ نہیں بناؤں گا تو آنے والے سمیں میں یہ کہا کریں گے کال کا دعو لگ جاگا کہ کبیر جی نے کون سا گروہ بنایا تھا بغیر گروہ کے ہی بات بن جا گی اور کال پھر میری آتماوں کو دوکھا دیتے گا اس لئے اس پرمیشور نے اب وہ ریسی کسی کے گیان میں تو سنے کون سوامی رامان انجی برامان پندت پرماتما نے اس کو گیان سنوانے کا کون سا طریقہ بنایا ایک ڈھائی ورس کے بالک کا روپ دھرن کیا جب پرماتما پانچ ورس کے تھے کہ لیلا میں سرین کر رہے تھے پانچ ورس کے اس سمیں ڈھائی ورس کے بچے کا روپ دھرن کیا اور پنچ گنگا گھاٹ کے اوپر کاسی میں جہاں رامان انجی سنان کرنے کے لئے جایا کرتے تھے وہاں ایک گھاٹ بنا ہوا تھا پکی پوڑیوں کا ان پوڑیوں پہ جا کے کبیر پرمیسور جی ڈھائی ورس کے بچے کے روپ میں لیٹ گئے سوامی رامان انجی صبح صبح زہا کرتے تھے برہم مہرت میں گرمیوں کے دن تھے جو ہی وہ نیچے پیڑیوں سے اتر رہے تھے پرماتما کبیر جی ڈھائی ورس کے بالک کا روپ دھرن کر کے لیٹے ہوئے تھے سوامی رامان انجی کی کھڑاؤں سر میں لگی کٹ کی کھڑاؤں پہ نہ کرتے تھے کھڑاؤں لگتے ہی پرماتما نے رونا سرو کے عدد سے بالک چلاتے ہیں اپنے آتما پرماتما کبیر جی نے اس عدیسے سے کہ گروہ جی کے بنا موقس نہیں ہو سکتا اور ید ہی میں گروہ نہیں بناؤں گا تو آنے والے سمیہ میں یہ کہا کریں گے کال کا دعو لگ جاگا کہ کبیر جی نے کون سا گروہ بنایا تھا بغیر گروہ کے ہی بات بن جا گی اور کال پھر میری آتماؤں کو دوخہ دیتے گا اس لئے اس پرمیشور نے اب وہ رسی کسی کے گیان میں تو سنے کونی کون سوامی رامان انجی برامان پندیت پرماتما نے اس کو گیان سنانے کا کون سا طریقہ بنایا ایک ڈھائی ورس کے بالک کا روپ دھرن کیا جب پرماتما پانچ ورس کے تھے کہ لیلا میں سرین کر رہے تھے پانچ ورس کے اس سمیں ڈھائی ورس کے بچے کا روپ دھرن کیا اور پنچ گنگا گھاٹ کے اوپر کاسی میں جہاں رامان انجی سنان کرنے کے لئے جایا کرتے تھے وہاں ایک گھاٹ بنا ہوا تھا پکی پوڑیوں کا ان پوڑیوں پہ جا کے کبیر پرمیشور جی ڈھائی ورس کے بچے کے روپ میں لیٹ گئے سوامی رامان انجی صبح صبح زہا کرتے تھے برہم مہرت میں گرمیوں کے جن تھے جو ہی وہ نیچے پیڑیوں سے اتر رہے تھے پرماتما کبیر جی ڈھائی ورس کے بالک روپ دھرن کر کے لیٹے ہوئے تھے سوامی رامان انجی کی کھڑاؤں شر میں لگی کھڑاؤں پہ نہ کرتے تھے کھڑاؤں لگتے ہی پرماتما نے رونا شروع کیا جیسے بالک چلاتے ہیں رامان انجی ایک دم بہت تیزی سے جھکے اور کسی بچے کا چوٹ لگی کیوں دیا ہوتی ہے سنت میں چاہے وہ کسی کا بھی صادق ہے اگر وہ سنت لکشن ہے اس میں تو اس میں دیا آوچے ہوتی ہے ایک دم نیچے جھکے تو گلے میں ایک کنٹھی ہوتی ہے ایک منیے کی تلسی کے تلسی کے لکڑے کے لکڑی کا ایک ہی من کا ہوتا ہے وہ رامان انجی اپنے گلے میں ڈالے رکھا کرتے تھے